پاکستان عباوی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گریفتار کیا گیا ہے اور عدالت نے ان کی زمانت خارج کی ہے اور اس کے بعد شیخ رشید کی گریفتاری عمل میں لائی گئی ہے شیخ رشید کی گریفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے رانوما بیریسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ ایک وقت تک انتخابی اتحاد تھا سیاسی اتحاد تھا شیخ رشید کے ساتھ اب جو انتخابی صورتحال ہے اس میں شیخ رشید کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف نے جس حلقے سے شیخ رشید الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں اس سے اپنے امیدوار شہریار ریاض کو بھی ٹک بھی ٹکٹ دی ہے لیکن شیخ رشید احمد کی یہ گریفتاری اور ایسے موقع پہ شیخ رشید جب انتخابات کا محول ہے تو اس کے سرات کیا ہوں گے اس پر ہم مفصل گفتگو کریں گے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما اور جو الیکشن سیل کے سربراہ بھی ہیں تاج حیدر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ امیدوار ہیں ان سے انتخابی نشان تیر لے کر ان کو دیگر نشانات الوٹ کر دیے گئے ہیں وہ الیکشن کمیشن پہ آروز پہ اپنی جو ان کی کارکردگی ہے اس پر تنقید بھی کر رہے تھے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے میں یہ انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی جو تیاری ہے اس کی قلعے بھی کھل رہی ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی مسلمی اگنون سے مطالق کہ وہ انتخابی مہم کب شروع کرے گی اس سے پہلے مریم نواز نے اکارا میں جلسہ کیا آج لاہور میں بھرپور دن گزارا تو لگ رہا ہے کہ خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے انداز میں مسلمی اگنون بھی اب انتخابی دنگل میں کود رہی ہے یہ جو ساری ڈیولپمنٹ سے اس پہ ہم بات کریں گے کچھ ایسے بڑی نمائی شخصیات ہیں جنہیں مسلمی اگنون نے ٹکٹ نہیں دی ہے اور آج کے پروگرام میں انہی میں سے ایک شخصیت کو بھی ساتھ شامل کریں گے اور جانیں گے کہ اب ان کا لاعای عمل کیا ہے اور پارٹی جس انداز میں انتخابات میں جا رہی ہے وہ اس کے حامی ہیں یا اس کی مخالفت میں ہیں ارشاد صاحب سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی گرفت کیا کہا جائے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے خدا ملا نہ وسال سنم یا معاملہ کوئی اور لگ رہا ہے آپ کو وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نوازی جو جناب شیخ رشید صاحب بہت عالی نواز ہیں بہت اچھی بانسری بجاتے ہیں سیاست میں اور ہر ایک کو خوش رکھنا اور بیق وقت دو کشتیوں پر سوار نہ ہوتے ہوتے دو کشتیوں کی سواری کا مزہ لینا اور پھر دونوں کشتیوں سے سلامتی کے ساتھ نکل جانا یہ ان کا ایک فن سمجھا جاتا ہے دوہزار دو کے الیکشن میں جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا نواز شیف صاحب کا لیکن مقبول تھے نواز شیف صاحب تو انہوں نے بیانیاں یہ دیا ووٹرز کو کہ اگرچہ مجھے مسلمی قنون نے ٹکٹ نہیں دیا لیکن میں دو حلکوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں میں دو سیٹیں جیت کر میاں نواز شیف صاحب کے قدموں میں رکھ دوں گا لیکن جب وہ الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد تم کون میں کون اگرچہ یہ سوالے سے جناب شیخ رشیف صاحب کا ایک موقف بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمی کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن نواز شیف صاحب نے قبول کرنے سے انکار کیا لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پروید مشرف صاحب کے توتی حفت زبان کہتے ہیں کہ جو سات زبانیں بولنے والا توتہ ہو تو وہ پھر اس دور کے وزیر اطلاع تھے انہوں نے جم کر وزارت اطلاع کی اور پھر جو جو القابات نواز شیف صاحب کو اور مسلمی قنون کو نے دیئے اور سید مشرف کی جو مدہ خانی کی وہ ساری دنیا کو پتا ہے تو اب بھی غالباً وہ یہی چاہتے تھے کہ جی باغبان بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی وہ باغبان بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی وہ شکاری کو اور باغبان دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں میرے خیال ہے اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمی آپ نے بتایا کہ گوھر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا تو اب ان سے اتیاد نہیں ہے اور اب وہ جیل دوبارہ پہنچ گئے ہیں گرفتان دوبارہ ہو گئے ہیں تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال شیخ صاحب جو ہے ایک باکمال سیاستردان ہے بھائی وہ تو پھر ارشاد صاحب مجھے بہادر شاہ زفر بھی یاد آتے ہیں کہ شاید وہ اگلی پریس کانفرنس میں شیخ صاحب کہہ رہے ہوں کہ بلبل کو باغبان سے گلانا سیاد سے قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں سو یہ فصلے بہار تھی یا حالات گمبیر تھے شیخ صاحب کے لیے سوری اب شیخ صاحب باہر آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا چلا کیوں نہیں کام آیا اور چلے میں جو کچھ انہیں ظاہر بات ہے کچھ پڑا ہوگا کچھ مانگا ہوگا تو ان کی جو چلے میں تو عام طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں التجائیں قبول ہوتی ہیں مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے چلا تو اس لیے کیا جاتا ہے اب وہ کہیں چلے میں کوئی قصر رہ گئی یا کوئی چلے کے چلا بعض وقت چلا الٹا بھی پڑ جاتا ہے سنا ہے ہمیں تو تجربہ نہیں ہے لیکن کہتے ہیں چلا جو ہے الٹا پڑ گیا ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو چلا الٹا پڑ گیا ہو لیکن بہرحال آپ دیکھیں اب وہ اندر ہیں باہر نکلیں گے تو پھر بتائیں گے اچھا ارشاد صاحب ایک ڈیولیپمنٹ اور ہے کہ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو تیر کی جگہ دیگر نشان لوٹ کر دیے گئے ہیں فیاز بھٹی ہیں سینئر نائب صدر ہیں پنجاب سے پیپلز پارٹی کے ان کو چینک کا نشان دے دیا گیا اور اس پر جو الیکشن سیل کے سربراہ ہیں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ تو خیرم نہیں کہہ سکتے لیکن جن لوگوں کو دیگر نشانات الارٹ ہوئے ہیں یہ کس کی غلطی تصور کی جائے یہ آروں کی غلطی ہے یا الیکشن کمیشن کی تیاری کچھ اتنی نہیں تھی جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی دعوے ہو رہے تھے دیکھیں الزام تو پیپلز پارٹی لگا رہی ہے مسلم لیگ نون پر لیکن ہمیں خودہرہ تو ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کا اس سے کیا لینہ دینا ہے یہ کہیں نہ کہیں آروں کی غلطی ہو سکتی ہے اب انسٹرکشن تو یہ نہیں دی جا سکتی پیپلز پارٹی تو ایسی جماعت نہیں ہے جس کو مردود جماعت کہا جائے یا جس کو الیکشن سے باہر رکھنا مقصود ہو یا پنجاب میں وہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن گئی ہو مسلم لیگ نون کے لیے اب یہ آروں کی غلطی ہو سکتی ہے اور ان ممکن ہے کہ وہ جب اپیل وغیرہ کریں گے تو شاید درست بھی ہو جائے لیکن یہ ہے جی بات پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ہونا یا پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کچھ امیدوار جو ہیں وہ تو کوئی پارٹی کے ساتھ کچھ ڈبل گیم نہیں کر رہے یہ پارٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی آروز کی غلطی ہے یا شاید صاحب یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ایک اس الیکشن میں جی جی اس الیکشن میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ سے ہٹ کے آزاد الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار خود ہی گئے ہوں اور اگر ایسا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کیونکہ باضی میں بھی کچھ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کچھ لوگوں نے کہا ہم آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر کے سیٹ آپ کو دے دیں گے لیکن پیپلز پارٹی آسف زرداری صاحب اس بات پر رضا مند نہیں ہوئے تھے کیا موجودہ سیاسی لہر میں اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ خود ہی ان لوگوں نے ٹکڑی آگے جمعنا کرائی ہو نہیں یہ ایک رائے ہو سکتی ہے ایک امکان ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ایسا ہوتاج حضر صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہیں انتہائی سنجیدہ شخص ہیں اور انہوں نے اگر یہ پریس کانفرنس کر کے الزام عید کیا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا وہ ایسی ہوا میں بات کرنے والی شخصیت نہیں ہے تجربہ کار شخص ہیں وہ تو اس بنیاد پر انہوں نے اگر یہ بات کی ہے اس کو چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور الیکشن کمیشنر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جواب تلبی کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے